موسیقی مو اور پاؤں کی بیماری پھیلنے والا انفرائن دا اور افریقان خندیر بخار دیادہ تر مویشی اور کچھے پھل درامت کرنے پہ پابندی ہے دیادہ تر ممو ایشیا جن میں گوشت جیسا کے گائن کا گوشت خندیر کا گوشت خوششدہ گوشت جیسا کے چرکی سوسیج اور ہیم چھینگ جروں اس کے علاوہ دری مسوان جیسا کے کچھے پھل سبتیاں خوشک میوہ اور پودے اور بیج اور اس کی چیزیں یہ مصنوعات بین لوکامی طور پر پارسٹ کے ذریعے بھی بھیڑنا ممنوع ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے والدین کو پوری اپلا رہے ہیں تو آپ کو احساس کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ جانور اور پودے جیسی ایشیاں ساتھ نہ لائیں اگر آپ اپنے ساتھ لائے کے جانور جیساں پودے کھانے پینے کے ایشیاں لائے ہیں اور ان چیزوں کی رپورٹ نہیں کرائیں تو اس صورت میں آپ پر پچاس لاکھ ورنوان تک جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے مویشی فارم میں کام کرنے والے حضرات بیرن مونک سے واپسی پر کسی بھی مویشی فارم میں پانچ دن تک نہ داخل ہونے کی پابندی ہوگی اس کے علاوہ بیرن مونک سے واپسی پر کوریا داخل ہوتا ہی اپنے کپڑے دھولیجی اور نہا کر اپنی سیحت کا خاص خیال رکھیں اور اس کے علاوہ فارم پر کام کرنے والوں کو چاہیے کہ کام پر پیننے والے کپڑے اور اپنے جوتوں کو فارم میں داخل ہونے سے پہلے پاک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوریا مقیم پاکستان بھائیوں آئیے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس سب سے خبریں جیسا کہ موسم میں سرما کی آمد آمد ہے تو اس سے بہت سارے افراد جو کہ اپنے کمرے یا گھر میں گرماشی علاقے استعمال کرتے ہیں اور ہر سال حرارتی علاقے استعمال کی لا پروائے کی وجہ سے آگ لگنے اور زخمی ہونا کی واقعات ہوتے ہیں اس لئے تارکی مدنوں کو دھیان دینے اور موطات ہونے کی سخت ضرورت ہے سب سے پہلے جب گرماشی علاقے استعمال کیا جائے جیسا کہ برکی ہیٹر کرم ہوا کی گردش یا الیکٹر شیٹ کی کے قریب جگہ کو اچھی طرح صاف کرنے تاکہ دھول جمع ہونے سے بچایا جا سکے مزید یہ کہ اس بات کی بھی اعتاد کی جائے کہ پلک کو نقصان نہ پہنچا ہو اور تار بھی ٹوٹو ہوئی نہ ہو مزید یہ کہ برکی علاقے کو استعمال کرتے وقت ان سلاحیتوں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اس بات کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک برکی ساکر میں ایک ہی الیکٹر ہیٹر کا استعمال کریں تاکہ وہ زیادہ لوڑک ہو جاتے پلک گرم نہ ہوں اور حرارتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھے اس بات کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب ان علاقے استعمال نہ ہو تو انہیں پرک سے بھی نکال دیا جائیں آگ لگنے کی صورت میں قریبی لاکھے کے لوگوں کو مطلع کریں تاکہ کسی ممکن حاصل سے بچ سکیں اور اس کے فوری بات ون ون نائم پر فون کر کے اطلاع دیں جب ون ون نائم پر فون کر کے اطلاع دیں تو اپنی جگہ اور ایڈریس کا بلکل ٹھیک پتا دیں تاکہ آگ بجانے والی گاڑی فوری طور پر پہنچ سکے اگر آپ تارکی وطن ہیں اور کوری زبان میں مہارت حاصل نہیں تو آپ ون ون نائم کی ملٹی میڈیا سروس کا استعمال کر سکتے ہیں موسم سرماحہ میں الیکٹر ہیٹر کی وجہ سے لگنے والی آگ تھوڑی سی لاپروہی سے ہوتی ہے باقادگی سے جانچ پرتال کر کے گرماشی علاق کے مناسب استعمال سے آگ جیسے واقعہ سے بچایا جا سکتا ہے اگر آپ کو آگ بجانے والے علاق کے استعمال آتا ہے اور امرجنسی صورت میں سی پی آر کا استعمال کرنا آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ سب متعلقہ فائر ڈپارٹمنٹ کی جانے سے منعکت کی جانے والی فائر سیفٹی سربیت میں سیکھا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کوریہ مقیم تمام تارکی وطن سردی کا موسم گرم محفوظ اور بغیر کسی حاصل کے گزاریں گے ہمارے ایمین ٹی وی کی جانے سے تاکہ ان سے متعلق حادثہ واقعہ ویڈیو یا خبر کی شکایت وصول کرتے ہیں اگر آپ کو شکایت یا اس طرح کی کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ایمیل یا فون کے ذریعے رابطہ کریں